اسلام علیکم ماں یوٹیوب فیملی کیسے ہو آپ سب میں ہمیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں آج میں نے اپنا کیپ بھی نکال دیا کہ تھوڑ تھوڑی میری آئی بروز آگئی تھی اور اس کے علاوہ آج کا ولوگ بھی شام کے ٹائم پر ہی میں بنابنا شروع کر رہا ہے کچھ بھی نہیں بنایا امیہ تھوڑی بہت مجھے ہمت دیتی ہیں تو پھر مجھے ہمت ملتی ہے تو میں اٹھتی ہوں اور اپنا تھوڑا بہت ولوگ بناتی ہوں ستارہ یاسین اور سلمہ یاسین کے بارے میں ا embrace شمایر لوگ جائیں ہیں کے لیے ner believer کومنٹ سکشن میں یہ لکھ رہے ہیں کہ میں یہ شاید ستارہ یاسین کا ساتھ دے رہوں ویڈیوز بنا رہے ہیں Marcus ان میں سے بھی کچھ لوگ یا لوگ ہیں اگر وہ ویڈیوٹ کو ساتھ صحیح کر رہائے ہیں بدھتے ہیں اور دوسری ویڈیو بنائیں تو ان میں نے ایک کے بعد میرا جو پوائنٹ آف ویو کیا ہے کیا ہونا چاہیے اس مسئلے پر لیکن اس اسیو پر جو سب سے اچھا کام کر رہے ہیں اس وقت وہ ہمارے زاہد بھائی ہیں دیسی ڈوز بھی زاہد بھائی کافی اچھا کام کر رہے ہیں اور جب یہ مسئلہ پہلی بات ہے یہ مسئلہ آنا ہی نہیں چاہیے تھا یوٹیوب پر اس کو لانا ہی نہیں چاہیے تھا سلمہ کو لانا ہی نہیں چاہیے تھا لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ سلمہ نے یہ ساری گیم اپنے حزبن کے ساتھ مل کے کھے لیا تاکہ اس کے چینل کو پروموشن ملے اور اس کے ویوز زیادہ آئیں اور لوگ جائے ہو چونکہ ہمارے لوگ آپ کو بتا ہے کہ ادھا ادھا کی باتوں میں دلچسپ بھی کافی لیتے ہیں جو چٹ پٹی باتوں میں ٹھیک ہے اس طرح کیا ہو رہا ہے نوزی بنتے ہم لوگ نا تو زیادہ پھر دیکھنا بھی پسند کرتے ہیں زاہد بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں میں نے کل بولا تھا کہ اس کو مجید آگے اور نہیں ہونا چاہیے لیکن چونکہ اب بات یوٹیوب پہ آئی چکی ہے ساری دنیا کو پتہ چلی چکا ہے تقریب دو تین ملین سے اوپر لوگوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ کیا سین ہوا ہے ستارہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے لیکن ان سب باتوں سے ہٹ کے اگر ہم آج بات کریں ستارہ یاسین کے اپنے اپنی ذات کی تو میں نے تین دن کل بھی اور پر صبح بھی اور آج کبھی ویلوگ میں نے دیکھا ستارہ یاسین کا تو کچھ لوگ مجھے کہنے کہ میں بتاؤں کہ کون غلط ہے یا کون صحیح ہے میں پہلے کہاتا میری کیا اوقات ہے کہ میں بتاؤں کون صحیح ہے یا کون غلط ہے کون صحیح ہے یا کون صحیح ہے یا کون جھوٹ ہے لیکن بحیثیت ہے انسان جیسے ہم بیٹھتے ہیں کسی میں چیروں کو جب ہم پڑھتے ہیں باتوں سے کچھ چیزیں سمجھ آتی ہیں میں جیسے جج ایک فیصلہ کرتا ہے دونوں سائڈوں کو سن کے ویسے تو ہم نہیں ہو سکتے لیکن انسان کو اتنی سکت اللہ نے دی ہوتی ہے کہ بندہ تھوڑا اندازہ لگا سکتا ہے یہ میرا اندازہ ہے میری راہ ہے یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن جو ستارہ یاسین کی میں ویلوگز دیکھ رہا ہوں کل پرسو سے اور آج کی سپیشلی ویلوگ جس میں اس نے ذکر کیا کہ جو ہے وہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ یوٹیوب پہ آکے وہ معافی مانگے سلمہ سے اور اس کے حزبن سے اور باقی فیملی سے تاکہ جو الزمات لگائیں سلمہ نے وہ سارے ست ثابت ہو جائیں اور سلمہ یہ کہنے کے قابل ہو جائے کہ دیکھیں جی ستارہ نے غلطی کی تھی ستارہ جو میرے حزبن کے ساتھ جس نے ادھر کراؤن ہوتل میں وہ رات گزاری ہے تو اسی وجہ سے ستارہ مجھ سے معافی مانگ رہی ہے ستارہ نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا اس نے کہا کہ میری امی جو ہیں وہ وہ نہیں چاہتی کہ میں معافی مانگو سلمہ سے ان کی یہ ساری گیم پر ست ثابت ہو جائے گی تو ستارہ کے جو ویلوگز آ رہے ہیں اس کے فیس کے جو امپریشنز ہیں اور اس کی جو باتیں ہیں اس کی آنکھوں کو پڑھ کے اس کے چیرے کو اس کے چال چلن کو دیکھ کے میں یہ اپنی رائے دے رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے ستارہ کا کردار کیا ہے وہ پہلے کیسی تھی کیسی ہے اس کا مجھے نہیں علم لیکن میں ایک اپنی رائے دے رہا ہوں اس کی ویڈیوز دیکھ کے اس کی ویلوگز دیکھ کے کہ ستارہ یا سین پہ جو ہے وہ یہ جو الزمات لگائے گئے نا یہ بالکل غلط لگائے گئے ان کے پیچھے کیا بات ہو سکتی ہے یہی ہو سکتی ہے کہ آپ کو یوٹیوب پہ فیمس ہونے آپ کو پروموشن لینی ہے اور آپ کو ستارہ کا نام یوز کر کے آپ کو سبسکرائبز لینے اب اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتا ہے کچھ لوگ جو سلمہ کا ساتھ دے رہے ہیں کچھ لوگ جو ستارہ کا ساتھ دے رہے ہیں ہم دونوں سائیڈوں پہ اگر دیکھیں تو زیادہ لوگ جائیں وہ ستارہ کے حق میں بور رہے ہیں ویڈیوز بنانے ہیں اس کے کومنٹ سیکشن میں جائیں تو سارے لوگ جو ہے وہ ستارہ کو جہا وہ حمد دے رہے دا دے رہے ہیں کہ تم صحیح ہو اور سلمہ غلط ہے اور بیبو بھی غلط ہے یہ سارا مل ملاکہ ہوا ہے شاید ستارہ نے بیبو سے جو ہے وہ دوستی ختم کر لی شاید کچھ جو ہے وہ ضروریات نہ پوری کر سکی ہو ستارہ اپنی بہن سلمہ کی اور شاید بہنوئی نے کچھ اس طرح کی کوشش کی ہو جو کہ ستارہ نے جو ہے وہ ٹھکرا دی ہو اور پھر یہ مل ملاب کے سارا کچھ ہوا ہو کہ اس طرح کا گیم پلان کیا جائے اور جو ہے وہ ویوز لی جائے سبسکرابر لی جائے تو میری نظر میں ستارہ جو وہ بے قصور لگ رہی ہے اب تک کی جو اس کی ویلوگز میں دیکھ چک اور جس طرح اس کے گھر والے اس کے بہن بھائی باقی جو ہے وہ گل مل کے اس کے ساتھ ویڈیوز بناتے ہیں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ویسے بندہ یار مطلب ویوز کے لیے میں میں تو ویوز کے لیے اپنے آئی بروز کا بھی شیو نہیں کروں اپنا سر کا بھی شیو نہیں کروں گا یہ طبی ہوتا ہے جب بندہ اندر سے ہرٹ ہوا ہوتا ہے اور ستارہ کی باتوں میں گفتگو میں ویلوگز میں ایک بات تو بالکل ظاہر ہے کہ ستارہ کا دل جو ہے وہ دکھا ہوا ہے اس کو دل میں تکلی تکلیف ہے مطلب اپنوں کا جو ہوتا ہے اپنوں کا جو رنج ہوتا ہے اپنے جب وار کرتے ہیں تو اس کی جو تکلیف ہوتا ہے وہ غیروں سے کئی گھونا زیادہ ہوتا ہے اور وہ تکلیف وہ پین وہ درج ہے وہ ستارہ کی آواز سے محسوس ہوتا ہے اس کی ویڈیو سے محسوس ہوتا ہے لیکن سلیوٹو ستارہ کہ اس نے ابھی جو ہے وہ کنٹینیو کیا ہے ویلوگنگ اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ستارہ جو ہے وہ اس کا کردار جو بھی ہے ہم کردار پر کیوں کنگلی اٹھائیں کسی کے ہم ہوتے کونے کردار پر انگلی اٹھانے والے ہیں اگر ایک انگل ہم کسی پر کریں گے تو پانچ چار انگلیں ہماری طرف ہوں گی ہمیشہ ہے بات اگر ہم کسی پر انگلیں ہماری طرف ہوں گی تو پہلے یہ بات یہی سے ثابت ہو جاتے ہے کہ اگر ہم کسی پر انگلیں اٹھائیں گے تو سمجھ رہے ہیں چار انگلیں ہم خود پر اٹھا رہے ہیں تو کردار کی بات الگ ہے وہ جانے اس کا خدا جانے جیسے میں جانوں میرا خدا جانے لیکن جو ہے وہ ہمیں سب ستارہ کو سپ اور مجھے تو یہ سمجھنے آتی ہے ایک بندہ اپنی ویلوگنگ بنا رہے ہیں کوئی بھی ہے ستارہ جو بھی ایکس وائی زیٹ جو بھی ہے زائد بھائی ہیں مدسر بھائی ہیں میں ہوں دوسرا تیسرے ہیں اگر ایک بندہ اپنی لائف میں مگن ہے یار ایک ویلوگنگ بنا رہے ہیں ویڈیوز بنا رہے ہیں جیر ہے زندگی اپنی گزار ہے تو کیوں ہم اس کی چلتی اچھی بلی زندگی میں جو ہے وہ جو ہے اس کی روڈے اڑکاتے ہیں کیوں اگر یہی پروموشن اس کو چاہیے تھی تو مجھے بہن بھائیوں سے پہلے کون ہوتا ہے آگے مجھے نہیں لگتا کہ اگر سلمہ مطلب ستارہ سے بات کرتی یا اس کے ساتھ زیادہ پروموٹ ہوتی اگر اپنی بہن کے ساتھ ویڈیوز بناتی ویلوگز اگٹھے بناتے اسی خوشی رہتے تو زیادہ پروموٹ ہوتے سلمہ کے پاس زیادہ سبسکرائبر آنے تھے زیادہ لوگوں نے عزت کرنی تھی آپ دیکھیں اپنی عزت بھی مٹی میں ملائی ہے اور ستارہ کی عزت بھی مٹی میں ملائی ہے لیکن جو دو سمجھا رہے ہیں اہل نظر ہیں وہ سمجھ جائیں گے جب دونوں کو دیکھیں گے کہ یار کون سا صحیح ہے کون سا غلط میری نظر میں جو ہے وہ ستارہ بے قصور لگ رہی ہے ویڈیوز گرہ اس کی دیکھ کے اور سب سے اچھا کام کر رہے ہیں زاہد بھائی اور علی ویر بھائی وہ پاکستان میں وہ سارے پروسور اگھٹے کر گئے ہیں اگھٹے کر کے آپ لوگ کو دکھا رہے ہیں ڈیلی بیسیج پہ اور اب چونکہ میں ان کو اس لیے سپورٹ کر رہا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس ٹاپک کو کلوز ہونا چاہیے کیونکہ جتنا ہم بات کریں گے اتنا ستارہ کی دل دکھے گا لیکن چونکہ آل ستارہ نے خود ویڈیو میں بات کی اس پہ تو میں نے بھی مراسم جا کے چلیں اس کو تھوڑی اس پہ بات کرتے ہیں اپنی راہے دیتے ہیں تو زاہد بھائی جیسا کام کر رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ ستارہ اگر بے کسور ہے تو اس کو دنیا کے سامنے لائے جائے کہ یہ ستارہ بے کسور ہے بھائی ویسے تو سیٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی کسی انسان کو کسی انسان سے لیکن اب زاہد بھائی جو کر رہے ہیں وہ بالکل اچھا کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایزا انسانیت کے ناتے کر رہے ہیں کسی پہ بھی الزام لگے تو پھر وہ محلے گاؤں میں جب نکلتا ہے تو یہ پھر اسی کو محسوس ہوتا ہے اس کو تکلیف جو ہوتی ہے اسی کو ہوتا ہے کہ وہ کیسے لوگوں کو سامنا کرتے ہیں تو زاہد بھائی ابھی تک بہت اچھا جا رہے ہیں وہ کافی اتک کمیابی ہو چکے ہیں سلمہ اور ان کے جب بھی ہواری ہیں ان کو بھینگاب کرنے کے لئے سو سلیٹ ٹو زاہد بھائی ابھی مدسر بھائی بھی اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ لوگ جو ہے وہ کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ مجھے جو لگا ہے کہ اس کی ویڈیو دیکھیں آپ نے بھی شروع میں ایک کلپ دیکھا ہے اس میں اس کی آواز سے اس کی باتوں سے آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے کہ ستارہ جو ہے وہ بے قصور ہے یا پھر جو الزامات اس پر لگیں وہ سچے لگیں مجھے تو لگتا ہے وہ بے قصور ہے جو الزامات لگیں وہ محض ایک پروپیگنڈ ہے ویوز لینے کے لئے سبسکابرز لینے کے لئے اور فہم حاصل کرنے کے لئے اپنا خیار رکھیں مجھے دوم میں یاد رکھیں اللہ حافظ